بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں جب آج کا بھی دھاک شروع اور ابھی میں جا رہا ہوں ٹیلر کے پاس آئی ہوپ کہ سوٹ اس نے سٹچ کر دی ہوں گی کیونکہ آج بائیس مہ روز ہے اور اکیس مہ روزے کو کہہ رہے تھے کہ سٹچ ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں جا کے ابھی کپڑے سٹچ نہیں ہوئے اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پچیس مہ روزے کو آ کے لئے دیں پچیس مہ روزے تک سی بہیں گے جی شکریہ ڈیر ریلوے ٹریک کے قریب آ چکا ہوں جی اور یہاں سے میں انشاءاللہ جاؤں گا سٹی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیو ہے ماشاءاللہ ادھر ٹی ای پی ہے مجھے دیکھیں جی یہ تلوکرپانڈک ہے اور یہ سٹی یہاں سے اس طرف روڑ ہے ابھی یہ سورج کی تپش ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ گرمیوں کی طرف بڑھ رہا ہے گرمی ہوتی ہوگی تو آم بھی پکیں گے اور کیا کہتے ہیں گندم بھی جو ہے وہ بھی پکے گی یہ بھی اللہ کی شان ہے اللہ کے ارکام میں بیتری ہے تو ابھی چلتے ہیں جی سٹی سلاپ الوشہ سے بھی مل لیں گے انشاءاللہ اور دو چار چیزیں لیں گے وہ بھی لے روں گے انشاءاللہ یہ ریلوے سٹیوشن ہریپور آ چکے ہیں نشاءاللہ پرندو کی کتنی پیاری آوازیں آ رہی ہیں پھل کھانے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں برگت کا پھل لگا ہوئے ہیں کتنی پیاری آ رہی ہے اور یہ ریلوے کا بریج ہے جی ریلوے کا آگے دیکھیں بیڑوں کا ریوڑ ہے ریسٹ کر رہے ہیں وہ چھاؤں پر بیڑیں ریسٹ کر رہی ہیں کیسی کیسی بریڈ کی جو ہے ان کے پاس پیڑھے ہیں یہ ساری آپ کی ہیں یہ دیکھیں گائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سب سے کتنا پیارے لگتا ہے ماشاءاللہ اب یہ سیزن ہے اور اس سیزن میں گھاس ہری بری ہو جائے گی جنوروں کے لئے اور آسانی ہوگی ان کے لئے یہ دیکھیں پھول دیکھیں یہ پھول دیکھیں ہیں یہ پہ بہت زیادہ پانی کھڑ ہوتا ہے یہ وہاں پہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں آگے لیسن لگا ہوئے اور یہ پھاٹک آ چکے ہیں تلوکر پانڈک کا پھاٹک کے قریب ہی ایک شعب ہے ہماری سے دو چار چیزیں لینے ہیں پھر شہزادیوں کو ملنے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا قیل بے کی طرف چکر لگا لوں اور گپ شپ کریں گے انشاءاللہ اور پھر واپس ہی ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں جو درخت کے نیچے خود بھی ارام فرما رہے ہیں اور جنوروں کو بھی بندہ ہوئے دیکھیں کتنے خوبصورت دیکھیں پھول لگے ہوئے ہیں دونوں طرف خوبصورتی چار چاند لگ چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ پھٹا کے قریب قریب صاف کیا ہوئے ہیں باقی پوسیبل نہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے پھول ہیں یہ اس پلانٹ کے پھول ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے محنت کی رہی ہیں دونے طرف لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ پنک ہے یہ پھٹا کے آگے یہاں سے ہم آگے سے گزر جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم یہاں سے لیتے ہیں سمان گھر میں میچ باکس ختم تھی اور کٹن برڈز وہ بھی لے لی ہیں اور ابھی چلتے ہیں شہزادیوں کی طرف چھو میں سے ہو کے جا رہا ہوں کیونکہ دوب میں نہیں چلا جا رہا ہے اور جا کے ملتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز سے بھی ٹائم ہو جائے کہ نماز بھی پڑھ لیں گے اور اکیل بے کی طرف بھی چکر لگا لیں گے یہ دیکھیں پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے پیلی ہوتی جا رہی ہے یہ بھی ایسے ہو جائے جیسے سونا ہوتا ہے ملکل یلو کسان کی میند جو ہے وہ پھر رنگ لائے گی اور یہ اشتال لگی ہوئی ہے جنوروں کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوکاٹ کب آگئے اور چھوٹی میں تقریبا ابھی آدھا گھنٹہ ہے ساڑھے بارہ وزہ چھوٹی ہوگی کیونکہ رمضان کی وجہ سے چھوٹی میں کم کر دی ہیں ابھی چھو میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ دیکھیں پلانٹ کا کتنا فائدہ ہے ابھی چھوٹی ہو گئی اور یہ دیکھیں پلوشا آج بھی روزہ ہے کتنے روزہ رکھیں ابھی اتنا بڑا لڑکا جا رہا تھا آپ سے بھی بڑا میں نے پوچھا سنیک کھاتا جا رہا میں نے کہا روزہ کہتا ہے نہیں اتنا بڑے بڑے لڑکے لیکن آپ یہ کھاتی کیا ہو کیا کھاتی ہو کیا کھاتی ہو بڑھا چاہی بڑھا چاہی ہمیں یہاں پڑھا بڑھا چاہی چھوٹا ہمیں ملائے اس میں جامز ہوتے ہیں میں جامز ہوتے ہیں پہ چھوٹا ہے وہ بڑھا چاہی یہ بڑے نہیں ہو رہا اس سال پیدا ہو گا اس سال پیدا ہو گا پچیس جنوری کو کیا حال ہے جی چلیں جی لیں جو چیزیں لینی ہیں کوئی نئے آٹم آیا جی کوئی نئی چوکلیٹ یہ سب پڑھو ہے جی لالی باپ سالی باپ میں لالی باپ آروم ہے کون سی بھولے یہ بچہ لے یہ بھولے یہ جو ہیں یہ بچہ ملی بلے یہ بھولے کرب دوسری بھولے کون سی کمپنی کون سی ہے کمپنی اچھی ہے کہ درہا حال ہے بہت ماری نون ہے نہیں نہیں کمپنی کون سی ہے یہ بچہ ملی بھولے کوئی سی چیز دے سلائم سلائم کھانے کی جیز ہو دی کھانے کی جیز ہو دی میں نے کھانے کی جیز ہو دی پلوچا لے بیٹا جو آپ کو پسائم دے پلوشا کو چکلیٹس وغیرہ لے دی دی تھی اور یہ دیکھیں ایکسائیٹی دی بھی ہے ابھی چکلیٹس لے لیے دونوں شہدادیوں کے لیے اور پلوشاک آج روزہ نہیں ہے نو روزہ تمپیٹ کر لیم آشاءاللہ پلوشا آگے رکھنے کا ارادہ ہے روزہ؟ نہیں چون بیٹا؟ چھوٹی ہوں نہیں دیا اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیٹ بھی ٹھیک کروا لیتے ہیں اور کٹنگ بھی کروا لیتے ہیں اگر سلون ملا ہوا تو نہ ہوا تو پھر بعد میں کروا لیں گے انشاءاللہ بھی ٹھیک کروا لیں گے ابھی چھوڑتے ہیں پھر انشاءاللہ عدیل میں جبازیں آئیں گے انشاءاللہ پھرہ پھرکی آیا الحمدللہ جی کٹنگ کروا لیے بیٹ بھی ٹھیک کروا لیے ابھی چلتے ہیں جا کے کپڑی چینج کرتے ہیں شاور لیتے ہیں اور نماز پڑتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مونگری لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ گلاب دیکھیں کتنا پیارے لگے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی گھر آ چکوں اور سب سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائمز آیا ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے کپڑے پریس کر لیں گے پھر شاور بھی لے لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی نماز بھی پڑھ لی ہے اور کپڑے بھی اپنے پریس کر لیں ابھی شاور لے لیتے ہیں الحمدللہ جی شاور لے لی ہے الحمدللہ ابھی فریش ہو چکا ہوں الحمدللہ جی افتاری کر چکا ہوں اور ابھی نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں جیوری تمہارہ چی ربانه ہتی ہے چکا ہوں کیسیر جیسی ودیوی کس طرح نیسترابری کس طرح نیسترابری تو لیکم نہیں اسکتا رف Sold another رفون انغولی بیول کہ زیادہ وہ نیستراب wise ateursiyاتون اس طرف یہ نرٹیسی کے ایریا ہے یہ والا جو بند کیا ہوئے ہیں ابھی گھر جا کے ریسٹ کروں گے جس نماز شہر میں پڑھ لی تھی اور فروٹس لی ہے امی جان کیک بنائیں گی اس کے لئے فروٹس لی ہے یہ دیکھیں گے یہ امی جان کے آت کے لگے ہوئے ہیں یہ پلانٹس دیکھیں آپ نے ہوا آگے نیم کا ہے اور عام کا سیو کا یہ دیکھیں جی پول ماشاءاللہ ابھی اور زیادہ کھل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ کاری صاحب کی مہنت ہے ماشاءاللہ یہ کاری صاحب کی مہنت ہے گھر کے قریب آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھتی ہے اور آ جاتی ہے بھوک لگی ہوئی ہے اس کو میں نے دوب دے دی ہوگا اس اس کی روٹین ہوئی بھی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بھوک لگا آج افتاری میں امی جان بنا رہی ہیں جی رائس بنا رہی ہیں اور ساتھ میں ریڈ بینز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی بھوئیں گی اور بنائیں گی ابھی کیونکہ ٹائم رہتا ہے افتاری میں یہ مسائلہ ہے اور ادھر یہ دیکھیں جی یہ ریڈ بینز ہیں اور ادھر یہ تیاری ہو رہی ہے یہ ریڈ بینز کی یہ دیکھیں لڑی چڑھائی ہوئی ہے